نئے آئی جی اسلامباد کی تقرری کی اجازت دی جائے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سپریم کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس نئے آئی جی اسلامباد کی تقرری بارے درخواست پر آج ہی سماعت کریں گے وزیر اعظم عمران خان آج دورہ چین کے لیے روانہ ہوں گے چینی ہم منصب اور صدر سمیت علا حکام سے ملاقاتیں کریں گے وزیر خارجہ وزیر خزانہ سمیت اہم وزرہ اور پچھتر رکنی کاروباری وفق بھی عمران خان کے ساتھ جائے گا دونوں ممالک میں متعدد معاہدوں اور یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے ادھر اجبیکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے وزیر آزم اور ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جو ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق دیا اور پاکستان کا آئین قرآن اور سنہ کے تابع ہے یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں ملک اور لوگوں کا نقصان کرنا اسلام کی خدمت نہیں توڑ پھڑ ہونے دیں گے نہ ٹرافک روکنے کی اجازت ہوگی وزیر آزم عمران خان کا قوم سے خطاب چھوٹا سا طبقہ اپنی سیاست بچانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ریاست سے چکرائیں گے تو ایکشل لینے پر مجبور ہوں گے عوام سے کسی کے اکسانے میں نہ آنے کی اپی وزیر آزم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ملکی صورتحال اور اہم ایشیوز پر گفتگو فواد چودری کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا پاکستان کے ام سلامتی اور تحفظ کے لیے قوم متحد ہیں پنجاب میں آج تمام تعلیمی ادارے بند تعلیمی بورڈ نے پنجاب میں ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے زمنی امتحانات ملتوی کر دیئے سندھ میں سرکاری سکولز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا ملک بھر میں نجی سکولز بند رکھنے کا اعلان بلوچستان میں تعلیمی داروں کی صورتحال معمول پر پنجاب میں سموک کے ڈیرے لاہور کے مختلف ایلاکوں میں صورتحال خطرناک حد کو چھونے لگی پی ایم ٹین کی سطح چار سو ارتالیس پر ٹیکولیٹ میٹر تک جا پہنچی سموک سانس کے ساتھ جسم میں داخل ہو کر بیماریوں کا موجب بن رہی ہے میکنم احولیات نے الارٹ جاری کر دیا الازیزیہ ریفرنس میں آج نواز شریف کا بیان ریکارٹ کیا جائے گا جج ارشد ملک نے سوال نامہ تیار کر لیا عدالت نے نواز شریف کا بیان خواجہ حارس کی دستیابی سے مشروط کر دیا نئے پروسیکیوٹر نے سوال نامہ ملزم کو دینے کی مخالفت کر دی حکومت نے عوام پر پیٹرولیم بم بھی گرا دیا پیٹرل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت ستانوے روپے تراسی پیسے ہو گئی ہاسپی ڈیزل چھ روپے سینٹیس پیسے اضافے کے بعد ایک سو بارہ روپے چورانوے پیسے فی لیٹر ہو گیا لائی ڈیزل چھ روپے اٹھالیس پیسے اور مٹی کا تیل تین روپے فی لیٹر مہنگا گوادر میں فائرنگ سے قتل ہونے والے پانچوں مزدوروں کی میتے کراچی منتقل تعلق اور انگی سے ہے جام بھاک ہونے والوں میں عبدالسمند نئی شاکر ارشاد اور انسار شامل ہیں مکپوزہ کشمیر میں بھارتی فورسس کے مظالم جاری زلابت کام میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ دونوں جوانوں کو شہید کر دیا گیا علاقے میں صورتحال کشیطا سحافی جمال خشوگی کا قتل دیموکریٹ اور ریپبلیکن سینیٹرز نے سعودی عرب کے ساتھ سیول ایٹمی مذاکرات منصوب کرنے کا مطالبہ کر دیا سینیٹرز کا کہنا ہے مجووزہ معاہدہ رکھنے کے لیے ٹومک انرجی ایکٹ استعمال کریں گے سعودی عرب نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا امریکی صدر ڈانالڈ ٹرم کا رد عمل کھراجی میں کئی برس بعد دوبارہ لوکل ٹرین چل پڑی دھابیجی ایکسپریس سبح سات بجے سٹی سٹیشن سے دھابیجی کے لیے روانہ ہوئی اور آج بچ کر پچپن منٹ پر دھابیجی پہنچی پہلے دن مسافروں کو مفت سفر کروایا گیا اور مصر میں تیسری سالانہ پیرا موٹر گلائڈنگ چیمپینشپ کا آغاز امریکہ برطانیہ سمیت بائیس ممالک سے پائلٹ شریک جانبازوں نے جان خطرے میں ڈال کر پیرا گلائڈنگ کے ایسے شاندار سٹن پیش کیے کہ حاضرین نے خوب داتی چیمپینشپ پانچ نویمبر تک جاری رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تار اور میں ہوں مہک اسلام بولچن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج اسلامباد کی تقرری کے لیے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جاستس آج ہی سماعت کریں گے بات کریں گے جان شیر سے جان شیر بتائیے وفاقی حکومت کی دانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا ہے جی بالکل سپریم کورٹ میں نئے آئی جی سے متعلق تقرری کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے اور وفاقی حکومت کو نئے آئی جی کی تقرری کی اجازت دی جائے اسی وجہ سے وفاقی حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں آئی جی کی تقرری کے لیے ایک درخواست دائر کی ہے جو کہ منظور کر لی گئی ہے جس میں جو ہے وہ چیف جیسس آج نئے آئی جی کی تقرری سے متعلق درخواست پر آج ہی سمات کریں گے جس کو وفاقی حکومت کی دانب سے دائر کیا گیا تھا اس کو منظور کر لیا گیا جی جی چی کے سمات آج ہی ہوگی جان شیر بہت شکریہ آپ کا وزیر آزم عمران خان آج تین روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے عمران خان چینی صادر اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے وزیر خارشاہ وزیر خزانہ وزیر منصوبہ وندی وزیر تلات سمیت اہم وزرہ وفت میں شامل ہوں گے پاکستان اور چین کے ماہ بین متعدد معاہدوں تعاون کی یاداشتوں پر دستخت ہوں گے وزیر آزم چین کے دورے سے قبل آج کابینہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان آج چین کے تین روزہ اہم دورے پر روانہ ہوں گے ڈوبتی ملکی معیشت کو سنبھالہ دینے کے لیے وزیر آزم عمران خان سرگرم کپتان آج پاکستان کے دیرینہ اور ہر مشکل میں ساتھ دینے والے دوست چین کے تین روزہ اہم دورے پر روانہ ہوں گے وزیر آزم عمران خان چینی صدر سے ملاقاتیں کریں گے پاکستان اور چین کے مابین متحدد معاہدوں تعاون کی یاداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے وزیر خارجہ وزیر خزانہ وزیر منصوبہ بندی وزیر اطلاعات سمیت اہم وزرہ وفد کا حصہ ہوں گے پچھتر اکنی کاروباری وفد بھی وزیر آزم عمران خان کے ساتھ چین جائے گا وزیر آزم عمران خان آج چین کے تین روزہ دورے پر روانہ ہونے سے قبل وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اگر صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو ریاست ایکشن لینے پر مجبور ہو جائے گی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں عدلیہ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا کسی صورت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں دیکھ سکتے یہ ریپورٹ دیکھئی وزیر آزم عمران خان کا قوم سے خطاب وزیر آزم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین کے مطابق قرار دیا اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو تمبیح بھی کی کہ ریاست حرکت میں آئے گی آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پچائیں اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لوگوں کی پراپٹیز لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے کہا کسی کو سیاست چمکانے نہیں دیں گے کسی صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں دیکھ سکتے یورپین کوٹ آف ہیومن رائٹس اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ازادی رائے میں نہیں آتا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے ہم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں دیکھ سکتے وزیراعظم عمران خان نے واضح کہا کہ ان کی حکومت حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے ہالنڈ کے خلاف ان کی حکومت نے سٹینڈ لیا اور سفیر سے شکایت کی جب ہالنڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ خاکے نکالے تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا فورن منسٹر سے بات کی ان کے امبیسٹر سے بات کی اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خاکے وڈراؤ کروایا ہے وہ واپس ہٹے ہیں یہ کبھی پہلے نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ شہری کسی کے اکسانے میں نہ آئیں پہلی مرتبہ پاکستانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ پلات فارم پر معاملہ اٹھایا احتجاج سے ملک و قوم کو نقصان ہو رہا ہے اگر آپ یہ کریں گے ریاست اپنی زمداری پوری کریں گے